دیکھیں دوبئی میں اگر آپ جو بائیک رائڈر کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں یہاں پر ویزر پر آ سکتے ہیں تو آپ جو ہے کسی بھی جو ڈلیوری سروس کی کمپنی ہے وہاں سے آپ جو اپنا ویزا لے سکتے ہیں ویزے کی جو بھی کاسٹ ہوتی ہے آلماسٹ آٹھ ہزار درم کے آس پاس ہوگی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کا جو پروسیس ہوتا ہے سارا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اپنا میڈیکل ایمرر سائیڈی وغیرہ بنانی پڑتی ہے جب تک آپ کی ایمرر سائیڈی نہیں آتی آپ جو ہے ڈرائیون لائسنس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے لائسنس کے لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے جس کا خرچہ آپ یہ سملے کے 5500 تک آ جاتا ہے اگر آپ جو ہے فکس پرائس میں لائسنس لیتے ہیں اگر آپ نارمل پرائس میں لائسنس لیں گے تو اس سے کم ہوگا لیکن ایک جو میں آئیڈیا دیتا ہوں آپ دوستوں کا پھر بھی اتنا خرچہ آ رہے گا تو ٹوٹل کاسٹ آپ یہ سملے کے ایٹلیس جو ہے تیرہ ہزار درم کے آس پاس آپ دوستوں کی ہوگی تیرہ سے چودہ ہزار درم ابھی دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں آپ کو ایک دفعہ سارے پیسے دینے پڑتے ہیں ویزے کے لئے لائسنس کے لئے لائسنس بھی لے کے دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دوستوں کو کافی ریلیف مل جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی آپ سے جو ہے فکس پیکج جو ہے کوئی تیرہ ہزار میں فکس کرتی ہے کوئی چودہ ہزار درم میں فکس کرتی ہے اور کچھ کمپنی ایسی ہیں جو آپ سے چودہ ہزار درم لیتی ہیں جب تک آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا وہ آپ سے اکومنڈیشن کے نہ ہی جو ہے کھانے کے پیسے جو ہے چارج کرتی ہیں تو اس کے بعد کمپنی کیا کرتی ہے کہ آپ سے جو ہے سٹارٹنگ میں کچھ ایڈوانس پیسے لے سکتی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ ہزار درم ہو سکتے ہیں چھے ہو سکتے ہیں یا ساتھ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میڈ میں پھر آپ دوستوں کو جو ہے تھوڑے بہتے پیسے دینے پڑتے ہیں جو کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے چار سے پانچ ہزار درم وہ آپ کو بولتے ہیں کہ یہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے جو ہے فائیو تھاؤزنڈ کے آس پاس اماؤنٹ نہیں دینے پڑتی وہ بھی آپ جو ہے ان کر کے ان کو واپس کر سکتے ہیں تو موسٹلی پھر دوست کیا کرتے ہیں کہ اس پیکج کی طرف آتے ہیں اس طریقے سے آپ دوستوں کو کافی ریلیف مل جاتا ہے ابھی ریسینڈلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں میں نے دیکھا ہے کہ آل موس جو ہے ون ہنڈڈ ففٹی آدمیوں کے ساتھ جو ہے سکیم ہو گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو اماؤنٹ ہوگی سات ہزار سے ہی اگر آپ جو اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً ساڑھے دس لاکھ درم بنتی ہے ٹھیک ہے ان کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ بلکل انہوں نے اریجنل طریقے سے ریجسٹر کروائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ان کا آفیس ہوتا ہے آپ یہ سملے کے میکسیمم ان کا جو ہے ستر سے لے کر اسی ہزار درم تک خرچہ آ جاتا ہے ان کے جو کمپنی کے لیٹر ہیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹیم وغیرہ ہوتی ہے ایوری تنگ آپ دوستوں کو جینئن ملے گی ٹھیک ہے ابھی اس میں کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ کچھ کو تو جہاں ڈرائیونگ لائسن لے کے جو ہے جاب پر لگوا دیتی ہیں تاکہ آنے والے دوستوں کو یہ لگے کہ یہ کمپنی بلکل اریجنل ہے ٹھیک ہے یہ میں سب کمپنیوں کی بات نہیں کر رہا جو سکیم کرتی ہیں انہی کی بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دوستوں باہر قسم کے جو آدمی ملتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی اچھی کمپنیاں بھی ہیں جو آپ کو اچھا پیکے دیتی ہیں تو آپ کو جو ہے ایسی کمپنیاں ڈھونڈنا پڑیں گی تو سٹارڈنگ میں ان کا جو ہے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے آپ یہ ساملے کے ایک لاکھ سے ڈیر لاکھ درم کا اگر خرچہ ہو جاتا ہے تو باقی اگر ساڑھے دس لاکھ درم ہوگا تو اس میں آپ یہ مائنس کر لیں تو آپ یہ ساملے کے دو سے تین منت کے اندر اندر وہ کتنا جو ہے پیسہ کما سکتے ہیں اور بعد میں کمپنیاں کیا کرتی ہیں بھاگ جاتی ہیں آپ کے پیسے لے کر نہ ہی آفس میں کوئی ملتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آفس میں جو بھی ان کا اینور رنٹ ہوتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ آدھا انہوں نے پے کیا ہوتا ہے چیک بیسز کے اوپر بیسکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نہ ہی آپ دوستوں کو ڈرانا ہے بلکہ آپ کو آگا کرنا ہے تو بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ یو ای میں آئیں ویزر ویزر کے اوپر ٹھیک ہے کسی بھی جو ہے ڈیلیوری سرورس کی کمپنی سے اپنا ویزا لیں اور لائسنل کے لئے اپلائی کریں جس میں یہ ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ سیف ہوں گے بیسکلی یہاں پر بھی آپ کا اتنا ہی خرچہ آتا ہے اگر بھائی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ اتنی اماؤنٹ کسی طریقے سے ارینج کریں تاکہ آپ جو ہے کسی نہ کسی سکیم سے جو ہے بچ سکیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہوں بائیک رائیڈر کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں میسٹ کر کے آپ جو ہمیں پوچھ سکتے ہیں آج کے ویڈیو انفرمنٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجئے